اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ جی میں ٹھیک ہوں بلکل اور امید کرتی ہوں آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے میں آپ سب دیکھنے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل کوکن بید فزیہ رزوان پر ویلکم کہتی ہوں کیمہ مطر کی ریسپی کیمہ میں فروزن یوز کر رہی ہوں میں اچھی طرح سے واش کر کے اس کو پھر میں نے فریز کیا تھا یہ میں نے تقریباً 1.5 kg کیمہ ہے اس کے اندر اب میں شامل کر رہی ہوں جی تقریباً کھڑھائی تین گلاس تک میں پانی ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور یہ ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاس کٹ لیا وہ ڈال دیئے 1 ڈیبل سپون ادھرک لہسین کا پیسٹ میں بلینڈر میں دو میڈیم سائز کے دیکھیں میں نے ٹماتھر میں لیے ان کو رفلی کٹ رہی ہوں اور ہاف کپ پہ نے دہی لے لیا ہے یہ دیکھیں ان دونوں چیزوں کو ڈال کے ان کو ہلکا سمیس میں پانی شامل کرتے ہوں اور ان کو بلینڈ کر کے میں اس میں شامل کروں گے جی ٹماتھر اور دہی کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر اب اس کے اندر باقی کے سپائسز جو ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں جی ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں میں ہلدی پاؤڈر اور ون انڈ ہاف ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں نمک اس کے اندر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون تک اس میں شامل کر رہی ہوں میں لال مرچ کا پاؤڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاؤڈر اور ٹو ٹی سپون سوکھا دھنیا پاؤڈر ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں چولہ میں نے آن کر لیا ہے اور اوپر سے اب میں اس کو ڈھاک رہی ہوں اور اب اس کو ہم ڈھاک کے پکنے دیں گے اور کیمہ جو ہے اس کو ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ایک دو دفعہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا ہلانا پڑے گا تاکہ جو کیمہ ہے فریز ہوا ہوا ہے کھل جائے وہ اچھی طرح سے اس کو ہلا دیتے ہیں تاکہ جو کیمہ ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ سے ہم ایسے کھولتے جائیں الگ کرتے جائیں دو تین دفعہ اس طرح سے ہم کیمہ کو ذرا ہلا دیں گے اس کو چیک کرتے ہیں کافی حد تک پانی خوشک ہو چکے ہیں اب تھوڑا پانی رہ گیا اور اب اس میں میں ایک کپ مٹر شامل کر رہی ہوں یہ میں مٹر بھی فروزن ہی اس کو دھو کے فریز کیا ہوا تھا اور اوپر سے میں پھر اس کو پھوڑی دیر کے لیے دھاکریم تاکہ جو مٹر ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں چیز تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا ہے اور دیکھے پانی بلکو ڈرائے ہو چکے ہیں اور مٹر بھی گل چکے ہیں اب اس میں میں ہاف تک جو ہے وہ اور ہی مٹر کو آئل شامل کریں اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اگر ہیمے کے اندر کوئی سمیل ہے تو وہ ختم ہو جائے چار پانچ منٹ کے لیے اس کو میں بھونوں گی آئل کے اندر ہیمے کو بھونتے ہوئے دو سے تین ادب میں نے ہری مرچیں کاٹ لیا ہے وہ شامل کر رہے ہیں تاکہ ان کا جو فلیور ہے وہ بھی اچھی طرح سے اس کے اندر آتے ہیں بس اب تب تک اس کو بھونیں گے جب تک کے آئل نظر نہ آنے لگ جائے اچھی طرح سے نکل آئے ہیں آئل اچھی طرح سے نکل چکا ہے اور میں نے اس کو چیک کیا ہے اس میں سے بلکل سمیل نہیں آرہی آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں ڈرائی فارم میں اس کو رکھنا چاہیں تو ایسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں لیکن مجھے بہت ڈرائی ڈرائی سا کیما مطر نہیں اچھا لگتا ہے اس لئے ایک گلاس میں اس میں پانی شامل کر دی اب اس کو ہم میڈیم آنچ پر میں اس کو پکا لوں گی تاکہ جو اس کا پانی ہے تھوڑا اس کی گریوی سی بنچ ہے اور بہت ڈرائی نہ رہی تین چار مینٹ کے لیے میں نے اس کو میڈیم آنچ پر دھک کے پکایا اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں جی ہاف تی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اور ون تیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں سوکھی میتھی اور سبز دھنیا یہ بھی میں فروزن ہی یوز کر رہی ہوں اتفاق کی بات ہے کہ آج زیادہ چیزیں فروزن ہی یوز ہوئی ہیں سب کو کرتے ہیں میکس اور اب اس کو اوپر سے میں ڈھک رہی ہوں اور بلکل ہلکی آنچ پر میں اس کو چار پانچ منٹ کیلئے دم پر لگاؤں گی تاکہ جو آئل ہو اچھی طرح سے اوپر آ جائے جاچ کی مزیدار سی کیمہ بٹر کی ریسپی ہو چکی ہے تیار اور امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے کی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں میل کے بٹن کو پریس کریں آل کے آپشن پر ضرور کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آتا رہے اور اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت اچھی ریسپی ہے کومنٹس میں بتایا کریں